اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج کا جو ٹاپک ہم نے ڈسکس کرنا ہے وہ ہے کنٹامینیشن رسک ریڈکشن ڈیورنگ سٹیلٹی ٹیسٹنگ کہ جب ہم سٹیلٹی ٹیسٹ پرفارم کر رہے ہوں تو کون کون سا کنٹامینیشن رسک ہے اور ہم اس کو ریڈیوز کیسے کر سکتے ہیں سٹیلٹی ٹیسٹنگ کے دوران سورس اینڈ ریڈکشن آف رسک پہلے تو ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ رسک سورس کیا ہے پھر ہی ہم اس کو ریڈیوز کریں گے تو سٹیلٹی ٹیسٹنگ کے دوران جو پہلا سورس رسک ہے وہ ہے اے آر ہم سٹیلٹی ٹیسٹ لاف کے اندر پرفارم کر رہے ہیں تو ہم اس لاف کو ٹوائس اے آر چیکڈ کریں چیک آؤٹ کریں کیا چیک کرنا ہے پارٹیکل منیٹرنگ چیک کرنی ہے سال میں دو دفعہ وہ پرفارم کہہ رہے ہیں کہ آپ نے سال میں دو دفعہ آپ نے لاف کو چیک کرنا ہے پارٹیکل منیٹرنگ کرنی ہے اس کی ایئر ویلاسٹی چیک کرنی ہے ہپا فیلٹر انٹی گریٹی چیک کرنی ہے سموک ٹیسٹ ڈیفرینشل پریشر اینڈ ڈیلی منیٹرنگ بی سیٹل پلیٹس آپ نے چیک کر لینا ہے دوسرا سپورٹیو ایریاز کلاس بی شوڈ بی منیٹر دورن ٹیسٹنگ وہ کہہ رہا ہے کہ جب جو آپ کے سپورٹیو ایریاز ہیں مطلب لاف تو آپ کا کلاس اے کے اندر آ رہا ہے جو اس کا سپورٹنگ ایریہ کلاس بی ہے مطلب سٹیلٹی روم ہے وہ بھی آپ نے کیا کرنی ہے ٹیسٹنگ کے دوران منیٹر کرنی ہے مطلب اس کی بھی ایر آپ نے چیک کرنی ہے سیٹل پلیٹ میتھڈ کے ذریعے پلیٹ ایکسپوز کر لیں یا ایر سیمپلنگ کر لیں گے اور سیلنگ آف لاف جو لاف ایجز کے اندر ہم کیا کریں سٹیلٹی ٹیسٹ پر فارم کر رہے ہیں اس لاف کی جو بینچ ہے ورک ٹاپ والز اور سیلنگ یہ کنٹامینیشن کا ریسک ہے تو ہم اس ریسک کو کیسے ریڈیوز کر سکتے ہیں ہم ڈیس انفیکشن ڈیس انفیکٹ کریں اس ورک بینچ کو سٹیرائل ڈیس انفیکٹنڈ کے ساتھ جب بھی ہم ٹیسٹ لگانے لگیں تو ہم پہلے اس کو کیا کریں اس کی والز لاف کی سیلنگ اور اس کی ورک بینچ اس کو ہم کیا کریں سٹیرائل ڈیس انفیکٹنڈ سے پہلے اس کو ڈیس انفیکٹ کریں اور یو بی لائٹ کو بھی چیک آؤٹ کریں اور ڈیلی منیٹرنگ کریں کنٹیکٹ پلیٹ میتھڈ سے مطلب یہ جو لاف ہے نا اس کی جو ٹاپ بینچ سرفیس ہے تو وہ کہہ رہے ہیں وہ کنٹیکٹ پلیٹ میتھڈ کے ذریعے آپ اس کی منیٹرنگ کیا کریں اس سے آپ کا رسک کیا ہو جائے گا ریڈیوس ہو جائے گا تھرڈ جو سورس آف رسک ہے وہ ہے والز سیلنگ اور سرفیس ان کلاسیفائیڈ سپورٹیو ایریاز جو سٹیلٹی روم کے ساتھ سپورٹیو ایریاز ہیں نا ان کی والز سیلنگ اور سرفیس وہ بھی کنٹامینیشن کا رسک ہیں اب ہم دوسرا ٹیسٹنگ ایریا فاسٹ اینڈ سیکنڈ چینج روم پاسٹ باکس پاسٹ رو ہو گیا سٹیلٹی روم کے ساتھ والا بفر فاسٹ اینڈ سیکنڈ چینج یہ بھی جو ہے نا کنٹامینیشن کے سورس ہیں تو اس کو ہم اب ریڈیوس کیسے کریں گے ہم ڈیس انفیکشن پروگرام پلائن سیٹ کریں کہ ہم نے کب کب فاسٹ پاسٹ سیکنڈ پاسٹ باکس اور جو سیلنگ اور سرفیس ان کی ہم نے کیا کرنی ہے ڈیس انفیکشن پروگرام پلائن سیٹ کرنے کب کب ہم نے یہاں ان ایریاز کو ڈیس انفیکٹ کرنا ہے اور دوسرا ہم کیسے ریڈیوس کر سکتے ہیں وائیبل اینڈ وائیبل منیٹرنگ پلائن سیٹ کر لیں جی ایم پی کے گارڈنگ کہ ہم نے وائیبل منیٹرنگ بھی کرنی ہے نان وائیبل منیٹرنگ بھی کرنی ہے جو اس کے سپورٹیو ایریاز ہیں اور سٹیل ٹی روم کے بفر وغیرہ ہیں جو ہیں ان کے بھی چوتھا جو ریسک ہے وہ ہے مٹیریل ویڈ سٹیر آئیل سرفیس جیسا کہ سٹیل ٹی کٹ ہوتی ہے یا سٹیر آئیل سرنجز جو ہم یوز کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ مٹیریل جن کی سرفیس سٹیر آئیل ہے مطلب ہم فیلٹریشن اسمبلی یوز کرتے ہیں وہ سٹیر آئیل یوز کرتے ہیں سٹیل ٹی کٹ سٹیل ٹی کٹ سے مراد یہ ہے کہ فیلٹریشن اسمبلی جو ہم ساری کیا کرتے ہیں سٹیر آئیل کر کے اندر لے جاتے ہیں اور سٹیر آئیل سرنجز اگر ہم ڈریکٹ میتر سے لگا رہے ہیں تو وہ یہ بھی یہ ہے کنٹامینیشن کا سورس ہے تو ہم کیا کریں ان سب کو ایلومینیو فیل کے اندر ہم ریپ کیا ہوتا ہے اور ان کو ہم ان ریپ کریں انڈر لاف کہ ہم نے ان کی ان ریپنگ جو کر دی ہے اگر سٹیل ٹی کی کٹ ہے فیلٹریشن اسمبلیاں تو ہم کو ایلومینیو فیل کے اندر ریپ کر کے سٹیل آئیز کرتے ہیں تو ہم نے اس کو جو ان ریپ کرنا ہے وہ سٹیل ٹی لاف کے اندر کرنا ہے اس سے کیا ہو جائے گا یہ بھی ریڈکشن ہو جائے گی ریس کے اور جو ریسک سورس ہے وہ ہے پروڈکٹ سیمپلز ٹو بی ٹیسٹڈ اب جس پروڈکٹ کو ہم ٹیسٹ کر رہے ہیں وہ بھی یہ کنٹامینیشن کا سورس ہو سکتا ہے تو اس کو بھی ہم کیسے ریڈیوز کریں گے کہ جو بھی ہمارے پر سیمپلز ہیں سپوز ایمپلز ہیں سٹیل ایل ایمپلز تو ہم اس کو کیا کریں ڈیس انفیکٹنٹ کے اندر پہلے ہوں اس کو ڈیپ کر کے رکھیں پھر ہم اس کو یو بی لائٹ کا ایکسپوئیر کروائیں پھر اس کو ڈرائی کریں انڈر پاس باکس کے اندر دین ہم کیا کریں موپ بھی کر لیں موپ کر لیں مطلب ایمپلز کو تب ہم کیا کر سکتے ہیں مطلب جو پروڈکٹ کی سرفیس یا ایمپلز کے بہر اگر کوئی میکرو آرگنیزمز موجود ہیں تو ان کو ہم کیا کریں پہلے ریموپ کر لیں ریڈیوز کر لیں تو یہ بھی ایک میتھڈ ہے جس سے ہم اپنی پروڈکٹ سیمپلز کو رسک کو ریڈیوز کر سکتے ہیں کلچر میڈیا یہ بھی ایک سورس آف کنٹامینیشن ہے رسک ہے تو اس کا بھی یہ بیسٹ ٹویس میتھڈ ہے کہ ہمارا جو سٹریلائزیشن ہے کلچر میڈیا کو ہم نے سٹریلائز کرنا ہے تو سٹریلائزیشن اور ہینڈلنگ تھرو ڈبل ڈور آٹو کلیپ کہ ہمارے پاس نے ڈبل ڈور آٹو کلیپ ہونا چاہیے جس کے حضر ہم کلچر میڈیا سٹریلائز کر رہے ہیں یا سیکنڈ ٹویس کیا ہے اگر ڈبل ڈور آٹو کلیپ کی اویلیبیلیٹی نہیں ہے تو آپ کیا کریں ٹرپل ریپ کلچر میڈیا باٹل یوز کریں کہ آپ نے کلچر میڈیا کی جو باٹلز ہے اس کو تھری ٹائمز ریپ کریں اور پھر اس کو مطلب فاسٹ بی بفر میں مطلب فاس باکس کے اندر ایک ان ریپ کر لیں پھر اس کو سٹریلٹی روم کے اندر بی کلاس کے اندر دوسرا لاف جو ہے نا ان ریپ کر لیں تیسرا جو ان ریپیں گے نا وہ کہہ رہا ہے میڈیا وائلز کی وہ آپ لاف کے اندر کریں اپریٹر ہینڈز یہ بھی جو ہے نا کنٹامینیشن ریسک ہے سورس آف ریسک ہے کنٹامینیشن کا اپریٹر ہینڈز تو ہم اس کو کیسے اس ریسک کو کیسے ریڈیوز کر سکتے ہیں یوز ڈبل سٹریل گلابز کہ ہم سٹریل گلابز یوز کریں ڈبل ان کو سٹریلائز کیا مطلب سٹریل گلابز یوز کریں اور یوز سٹریل ڈیس انفیکٹنٹ ایوری پیریئیڈ فائیو تو ٹین منٹس وہ کہتا ہے اگر آپ کی ٹیسٹنگ میں مطلب زیادہ ٹائم لگتا ہے تو ہر پانچ سے دس منٹس کے انٹرول کے بعد آپ اپنے گلابز کو ڈیس انفیکٹ کر لیں اور جو ریسک فیکٹر ہے کنٹامینیشن ریسک کا سورس ہے وہ اپریٹرز گاؤن کہ جو اپریٹرز ہے جس نے ٹیسٹ پر فارب کرنا ہے اس کی گاؤننگ یہ بھی ریسک کا سورس ہے تو ہم اب اس کو کیسے ریڈیوز کر سکتے ہیں ڈیڈیکیٹڈ ایریا فار گاؤننگ پروسیجر کہ ایریا جو ڈیڈیکیٹڈ ہونے چاہیے گاؤننگ کا اور پھر فاسٹ جو ہیں گاؤن کلین کریں ہم وید ڈرائی لینٹ فری کلاد کے ساتھ پھر ہم سیکنڈ ون کیا کریں سٹیرائی لینٹ فری یوز کریں پھر ہم چینجنگ کریں ایوری ٹیسٹنگ مطلب یہ جو گاؤننگ ہم کر رہے ہیں ہر ٹیسٹنگ کی جو ہے ہمیں چینج کرنی چاہیے گاؤننگ مطلب ہر دفعہ اسے چینج کریں سٹیلائز کریں مطلب اگین اور میکروبیال مریٹرنگ بھی کرنی چاہیے جو ہم نے گاؤننگ کی ہوئی ہے ان کی سوائب ٹیسٹنگ بھی پرفارم کنی چاہیے تاکہ وہ گاؤننگ پراپر سٹیلائز ہوئی بھی ہے کہ نہیں اس سے بھی ہم کیا کر سکتے ہیں رسک ریڈیوز کر سکتے ہیں اور لاسٹ ون جو ہے ٹیسٹنگ پروسیجر ہے کہ جو آپ ٹیسٹنگ یوز کر رہے ہیں سٹیلٹی میتھڈ کا ڈریکٹ میتھڈ یا انڈریکٹ میتھڈ آپ کا وہ میتھڈ ویلی ڈیٹیڈ ہونا چاہیے یہ تھے ہمارے کچھ کنٹامینیشن سورس رسک اور پھر ہم نے اس کو کیسے ریڈیوز کرنے ہیں دیرنگ سٹیلٹی ٹیسٹنگ یہ آج ہم نے ڈیسکس کیا ہے ہوپسو آپ لوگ کو سمجھ آگئے ہوگا اگر پھر بھی آپ لوگ کے مائنڈ میں کوئی کوئی سیکشن ہو تو آپ کمنٹ سیکشن کے اندر پوچھ سکتے ہیں اور جتنے بھی نئے لوگ آئے ہیں میرے اس چینل کے اندر ان کو موسٹ ویلکم اور آپ لوگ کے تعاون کا بہت بہت شکریہ ہوکے اللہ حافظ ٹیک کیل